یہ صدائی حریت جمعو کشمیر ہے کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام فوجی محاصرے اور سخت پابندیوں کی وجہ سے آج مسلسل 121 میں روز بھی وادی کشمیر اور جمعو کے مسلم اکسریتی علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول قائم رہا کشمیری عوام نے بھی 5 اگست کے بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے سیول نافرمانی جاری رکھی ہوئی ہے بھارتی فوجیوں نے آج زلہ کشت وارڈ میں ایک نوجوان کو گولی مار کر زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا تاریخ حسین وانی نامی مذکورہ نوجوان کو قابض فوج نے اکھالا پلمار کے علاقے میں کاروائی کے دوران گولی مار دی اور بادہ زنگ گرفتار کر لیا قابض فوج نے اسے مجاہد قرار دے دیا کرگل کے طلبہ نے اپنے مستقبل کے حوالے سے مایوسی اور بیعقینی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ان طلبہ کی اکثریت پانچ اگست کے اقدام کو ان کی مسلم شراخت کے لیے نقصان دہ سمجھ دی ہے کرگل کے تقریباً چار ہزار طلبہ جمعوں میں زیر تعلیم ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ مذہبی اور تہذیبی طور پر کشمیر کے زیادہ قریب ہیں دریانس نہ ہزاروں کشمیری طلبہ انٹرنیٹ کی مسلسل بندش کے باعث بھارت بھر میں میڈیکل کالوجز میں داخلے لینے سے قاصر ہیں ٹیسٹنگ ایجنسی نے پیر کو داخلہ فارم جاری کر دیئے ہیں تہم خواہش مند کشمیری نوجوانوں کو مسائفقت امدہان کی تیاری مکمل نہ ہونے کے فکر لاحق ہے جمعہ کشمیر پیر پنجار فریڈم مومنٹ نے پانچ اگست کے بعد سے 38 کشمیریوں کو شہید اور 853 کو زخمی کیے جانے کے بارے میں کشمیری میڈیا سرویس کی رپورٹ پر تشویر ظاہر کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کیا ہے کہ وہ علاقے میں بھارتی مظالم کروکے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اپڈیٹ ختم ہوا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت کے خاتمے کے بعد جہاں قابض فورسز کے ہاتھوں قتل و گاردگری بدترین تشہدد اندادن گرپتاریوں اور خواتین کی آوروریدی جیسے جنگی جرائم جاری ہیں وہاں کشمیریوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر مفلوط کرنے کے لیے مواصلاتی لاگ ڈاؤن بھی جاری ہے اس حوالے سے سنتے ہیں مسلم خواتین مرکز کے وائس چیئرمن اور خریت کانفرنس آزاد کشمیر شاک کے رہنمہ راجہ خادم حسین کی گفتگو حکومت ہندوستان کی طرف سے حالیہ لاگ ڈاؤن میں لوگوں کو معاشی طور کمزور کرنے کے لیے معاشی دائشتگردگی کا سہارا لیا اور ایک منصوبے کے تحت ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر جو کشمیری کام کر رہے ہیں انہیں اپنی ایجنسیوں کے ذریعے تنگ کیا جا رہا ہے اگر گزشتہ چار ماہ کا جائزہ لیا جائے تو ریاست کے اٹھتیس لوگوں کو شہید کیا گیا آٹھ سو تریپن لوگوں کو بلٹ اور پیلٹ کا شکار ہونا پڑا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے ہندوستان کی بدنامے زمانہ جیلو میں شفٹ کیا گیا یہ تمام ہتھکنڈے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کم کرنے میں ناکام ثابت ہوئے کشمیری آج بھی عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو اسطوا برائے کا حق دلانے میں اپنا رول ادا کریں گے بھارتی فستائی حکمرانوں کے جبرتشدد اور معاشی استحصال کا کشمیری عوام جس بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں اس نے بھارتی استبداد کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے اور اب وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کے بجائے خسیانی بلی کھمبا نوچے کے مزداق اپنے مظالم میں اضافہ کر رہے ہیں